بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے پانخبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے کہنے کو تو انسان اشرف المخلوقات ہے لیکن کام اس کے درندوں سے بتر ہیں ایسا ہی ایک انسانیت سوز واقعہ ملتان کے نواہی گاؤں دنیا پر میں پیش آیا جہاں ساس اور سسر نے بہو کو درندگی کا نشانہ بنایا یوں تو خواتین پر گھرے لو تشدد کے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں مگر دنیا پر کے اس دلخراش واقعے سے انسانیت بھی کام اٹھی جہاں ایک معصوم لڑکی آسیا نورین کو درندہ صفت ساس اور سسر نے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جب تشدد سے دل نہ بھرا تو مبینہ طور پر زبردستی تضاب پلا دیا گیا آسیا نورین کی کچھ سال قبل شکیل نامی شخص سے شادی ہوئی تھی اور اس کی دو معصوم بیٹیاں بھی ہیں ظالم ساس اور سسر کو آسیا کی پھول جیسی بچیاں بھی نظر نہ آئیں آسیا نے دہائیاں دی لیکن سسر محمد ریاض اور ساس نظیرہ بی بی کو ذرا بھی رحم نہ آیا ایسے واقعات کی شرعہ کا بڑھنا ہمارے معاشرے میں منفی اثرات پیدا کر رہا ہے جب تک ایسے درندوں کو سخت سے سخت سزا نہیں دی جائے گی تب تک ہوا کی بیٹیاں ظلم سہتے سہتے زندگی کی بازیاں ہارتی رہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد رب شرح لی صدری وے سر لی امری وحلو لقتت مل لسانی یفقہو قولی آمین خواتین وزرات آپ دیکھنی کتب انلائن اور میں ہوں بلال کتب کمال صورتحال ہے یہ کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے لیکن جب اگلی خبر آتی ہے تو یقین کیجئے سوچتا ہوں کہ پچھلے جرائم جو مجھے پتا ہے وہ کتنے معصوم تھے حضرت اماز بن جبل کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اگر کسی کو راستہ دکھائے اللہ اگر کسی کو راستہ دکھاتا ہے تو اس کی دو شرطیں اللہ تعالیٰ ضرور رکھتا ہے ایک کہ وہ شخص جاہل نہ ہو جاہل کو خدا تعالیٰ سیدھا راستہ نہیں دکھاتا اور دوسرا اس کو دنیا کی محبت نہ ہو اگر یہ دونوں کام نہیں ہوں گے پھر خدا تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ وکٹم کون ہے اور کس کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھانا تھا لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ تمہارے تین ماں باپ ہیں ایک جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ایک جن کے ہاں تم گئے اور ایک جنہوں نے تمہیں تعلیم دی یہ تمہارے ماں باپ ہیں میں جب حدیث لیتا ہوں یہ میں اپنے گمان سے آپ سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کیونکہ مفتی آزاد جمیل صاحب جو ہیں وہ اس کے انتہائی مخالف ہیں بات کے اور ان کی تفسیر بھی اس بات کی بلکل ایسی تھی جس کی بہت سے جید علماء نے تردید کی کہ یہ بلکل غلط کر رہے ہیں جب نبی کہتے ہیں ایک بات کو تو وہ بات این ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ نبی نے فرمایا جب ماں باپ ہیں تو پھر اولاد کو کیا کرنا ہے اللہ نے یہاں بریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ ماں باپ صحیح بھی ہو ماں باپ کو اللہ نے غلط ہونے کا ایک رائٹ دیا ہے کیونکہ وہ ماں اور باپ ہیں یہ ہمارے معاشرے میں جو قدر ہیں جہاں پہ کہ ہم آج پوپلر ریلیجن کو میں بڑے مافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ انتہائی محترم میرے راغب نیمی بھائی بیٹھے ہیں ڈاکس صاحب کی موجودگی میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں مافی مانگے ہم پوپلر ریلیجن کے سٹانس پہ چلے جا رہے ہیں اور ہم حقیقی اس مذہب کی طرف شاید آتے ہوئے شرماتے ہیں یا گھبراتے ہیں جو کہ نبی نے کہا ہمیں لگتا ہے شاید یہ ڈیکیڈنٹ ہو ڈیکیڈنٹ کا اردود تجمع کروں گا تو بڑا برا لگے گا آپ کو اس بات کا مذہب سے زیادہ عمل کرنے والی چیز اور مذہب سے زیادہ ترقی آفتہ چیز میں موڈن کا رب سے استعمال کرتے ہوئے گھبرا رہا ہوں ترقی آفتہ چیز اور ہو ہی نہیں سکتی لیکن آج اس معاشرے میں جو کہ اسلام کا نام لیوہ اور اس کے نام پہ بنا اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں تو میری سمجھ میں نہیں آتا ہے میں کوشش کروں گا کہ انتہائی محترم ہمارے رائے حسنہ انتہیر بھائی آ جائیں رائے بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ پہلی دفعہ ہے آپ کو بہت بہت اور ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ آتے ہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ کراچی سے ہوں گی آلیہ بہن آلیہ برنی صاحبہ ہوں گی اور آسیا نورین جو کہ وکٹم ہیں ان کی والدہ غزالہ بھی ہوں گی وجیل حسن ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ اس بات کو دنیا پور سے جنہوں نے رپورٹ کیا تھا رائے صاحب آپ سے پہلے بات شروع کروں آپ کرائم کو رپورٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یقین کیجئے کہ بہت سے جرائم ایسے دیکھے ہیں میڈیا کے حوالے سے میں نے کہ آنکھوں کو نہیں کانوں کو نہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ماں بچوں کو کیسے مار سکتی ہے میں اس ماں سے ملاؤں جس نے بچوں کو مارا ماں اپنے مال کے لیے پیسے کے لیے بچے کا گلہ دبا سکتی ہے اس کا جواب ہے ہاں دبا سکتی ہے کیا وہ اس کو جلا سکتی ہے کیا وہ اس کے سرکمسیجن کی پٹی کو کھول کہ اس کا گلہ دبا سکتی ہے چھ مینے کے بچے کو جواب ہے ہاں کر سکتی ہے اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہے گی کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے حضرت اس کرائم پہ اس رپورٹ پہ توجہ دیجئے خاص طور پہ اور مجموعی طور پہ یہ معاملہ کس طرف معاشر میں جا رہا ہے بلال بھئی آپ کے سامنے بات کرنا کافی مشکل ہے لیکن میں کوشش کروں گا آپ استادزہ میں سے ہیں بلال بھئی میں یہ سمجھتا ہوں اتنا کرائم کو رپورٹ کرنے کے بعد کہ رشتے احساس کے ہوا کرتے ہیں رشتے خون کے نہیں ہوتے رشتے احساس کے ہیں اگر احساس نہیں ہے تو خون کے رشتے بھی معنی نہیں رکھتے کیا بات ہے احساس کے رشتے نہیں ہیں تو خون کے رشتے معنی نہیں رکھتے بڑی اچھی بات کی یہاں پر جو دیکھنے میں آیا وہ یہ تھا کہ ایک ایگو کا ایشو مجھے میں فیل ہوا کہ جب ساس نے یہ کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس نے کیا تو موت فیملی تھی بڑے مشکل کے ساتھ ان کا گزارہ ہوتا تھا اپنی والدہ کو ریپورٹیڈلی وہ ٹیلیفون کر رہی تھی والدہ کے ساتھ جب بات کر رہی تھی اس کو منع کیا گیا کہ آپ بات نہ کریں تو تشدد مسلسل اس بچی کے اوپر ہوا کرتا تھا ان کے گھر میں؟ ان کے گھر میں آسیا بی بی کے اوپر مسلسل تشدد ہوا کرتا تھا تشدد ہوتا تھا رائے صاحب یا ان کا آپس میں آرگومنٹ رہتا تھا دونوں باتوں میں پڑا فرق ہوگا آرگومنٹ کے بعد تشدد ہوتا تھا ہم نے یہ چیز جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی پتا کی ان کے ہمسائےوں سے جو لوگ رہتے تھے ان سے پتا کیا تو یہ وطیرہ تھا اس فیملی کا کہ اس بچی کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا اسی بچی پر اور بھی بچی ہیں تھے وہاں پر ان کے اور بھی بہتے ہیں لیکن اس کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا کیونکہ اس کا شوہر جو تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا باقی کے شوہر موجود تھے تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ تشدد زیادہ کیا جاتا تھا اور آپ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھ کے کہ جس طرح وہ بچی خون کی کیہ کر رہی ہے اور ساتھ وہ بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کتنا ظلم ہوا آپ یقین کیجئے کہ روح تک کام گئی تھی یہ فوٹیج دیکھتے ہوئے ظلم بربریہ اور یہ دکھائی نہیں جا سکتی حضور یہ بتائیے کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی تضاب جو ہے یہ پینا بڑا مشکل ہے یہ موہ میں جائے گا تو اندر پیٹ میں کیسے جائے گا پھینکا جا سکتا ہے خود پی لے یا پلا دیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے پہلے کبھی رپورٹ ہوئی ایسی بات عجیب یہ رپورٹ تو ہوتا ہے کہ پہلے پی لیا کسی نے خودکشی کر لی لیکن پلانے کے واقعات کم ہوئے ہیں لیکن ہوئے ہیں لیکن کم ہوئے ہیں یہ بسیکلی وہ اتنا ہارڈ ایسڈ نہیں ہوتا یہ ٹائلٹ کلینر ہوتے ہیں بسیکلی جو بڑے سافٹ ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ کے اوپر بھی گر جائیں تو پانچ سات منٹ آپ کو صرف ہلکی سی ایچنگ فیل ہوگی آپ ہاتھ دھولیں گے تو اوکی ہو جائے گا لیکن جب یہ ایسڈ آپ کے باڈی کے اندر چلا جائے گا تو ظاہر ہے وہ سب چیزوں کو چیر پاہ دے گا اور جیسے وہ بچی بلڈ وومٹ کر رہی تھی اور جس طرح وہ بار بار خون اگل رہی تھی آپ یقین کیجئے گا کہ اس سے عذیتناک منظر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں جا سکتا یہ بات بلکل بچا ہے آسیا جو کہ وٹم ہے آسیا نورین اس سارے واقعے کی ان کی والدہ غزالہ ہمارے ساتھ ہیں غزالہ اسلام علیکم آپ کو غزالہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے شادی کیسے کی یہ کیسے لوگ تھے جو آپ نے پائے اور آپ کو اتنے عرصے میں بیٹی کیا بتاتی تھی کہ مجھے مارا جاتا ہے اور اگر مارا جاتا ہے تو اس کا تصفیہ کیوں نہیں ہوتا تھا اسی غریب بندے تھا کہ میری بیٹی جوان ہوئی ہے میں ہونا برشتہ منگیا میں بچی دے لیتی ہے میں ہونا جنہاں میرے نام ہونا ساتھ گیڑی ہے میرے بچی نالتاون اچھا نہیں تھی کبھی میں ہونا کوئی غریب ساں میرے ست ست بچے سان بندہ میرا متھائی تھی میں دیل دی مریض ساں میرے سوتا بیٹا پائن سال گا بڑا بیٹا دس سال میں ہونا کوئی غریب بندہ ساں میرے بیٹی اگر پتا تھا تو آپ نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں کہا کہ واپس آ جائے یا آپ نے اپنے دماد کو کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنی بیوی کو لاہور لے جائے واپس لیں دے ساں پھر منام نو کے تینوں میں نو آف کے لے جان دے ساں آج جون ریٹی پانچ چیر مینے سال دو سال ہو گئی نیچی چھار ساں ہون جیرا چگڑا خاص بنیا تین دن ہو گئے ساں اورتاں اورتاں ردنگاں ساں پھنیا منو دسیہ سو اچھا سمی جی میرے سسر صاحب جائے لیے تو انہوں نے سمجھائے اور میں اوہ دا سسر اچھی آیا انہوں ساری گل سمجھائی یہ میں کہا میرے بیٹی کے نہیں اچھا سلوک کر دیں گا تو جا کے تو انہوں نے سمجھا کوئی کیوں نہیں اچھا سلوک کر دیں گا میں اپنے پائی نو پون کیتا ہے میں کہا سالہ تب میری بیٹی کو پہنچی ہو کال باتے گڑا سار رہنے تو میں دورا میں پیر پہنچا ہوں بھی توں پتا کر غزانہ مجھے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ اگر تم غریب نہ ہوتی تو پھر کیا تم یہی دماد لیتی اگر تم غریب نہ ہوتی اگر گھر میں غربت نہ ہوتی فاکے نہ ہوتے تو پھر کیا تم یہی شادی کرتی آسیہ جب گھر آتی تھی تو آسیہ کیا بتاتی تھی کوئی واقعہ بتاتی تھی کہ کیا ظلم کرتے ہیں کیا مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں کیوں تو ساس کو کیا مسئلہ تھا اس کی دماد کی ماں کو کیا مسئلہ تھا لیکن جو باقی اس کی دو بہو ہیں ان کے ساتھ وہ بدسلوکی کیوں نہیں کرتی وہ رشتہ دار کوئی نہیں تھی وہ رشتہ دار ہیں ہاں جی وہ رشتہ دار ہیں اچھا اس نے آپ کی آخری ملاقات اپنی بیٹی سے کب ہوئی آچ دس دن ہوگی نے میں اپنے پاہی ہاں اس وقت ٹھیک تھی اس وقت ٹھیک تھی وہ بلکو روز دن ٹھیک تھا اس نے تین دن ہوئی نے چگڑا ہوں یہاں اچھا مجھے میرے بیٹی میں دستیاں میں اپنے پاہی ہاں دستیاں پتا کریا جیسے میرے پاہی پتا کرن گئنے اگوے مطابق ہوگی بیٹی نے اپنا دل چھوڑ دیا ہو حوصلہ چھوڑ دیا ہو اور خودکشی کر لی ہو سوسر اچھا آدمی تھا بچی دے دی تھی تو کوئی قیامت تو نہیں آگئی تھی کوئی آخری فیصلہ تو نہیں ہے نا دنیا کا اگر وہ اپنی ماں کو مارنے والا آدمی ہے تمہاری بیٹی جو ہے وہ بار بار لڑکے آ رہی ہے ساس کے ساتھ اس کے مسئلے ہو رہے ہیں حتیٰ کہ اس نے تضاب پی لیا یا پلا دیا گیا تو تمہیں نہیں چاہیے تھا کہ بیٹی کو کہتی کہ آجو ہمارے پاس چھوڑ دو یا دماد کو کہتی کہ اس کو لے جاؤ تمہارا دماد کیا کہتا ہے وہ کس کو مجرم سمجھتا ہے اپنی بیوی کو یا اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو مجرم سمجھ گا انہیں بیان دیتے ہیں اپنے ماں باپ کے خلاف اپنے ماں باپ کے خلاف ہاں جی بیلکو لو انہیں بیان دیتے ہیں نے ڈٹ کے اپنے ماں باپ دا انہیں جرم کی تاہو آگیا تو میرا ماں باپ نے دوسری بارے جار دیا پہلی بھی ہوتی سادھی ہوئی سے اے دے وال بیان نے انہوں بیوی نے طلاق دوا دیتی ہے اینوی اندرسان تو کا ڈونی سی کردہ گزالہ بہت شکریہ مجھے ایک چھوٹا سا وقف لیکن مجھے اس بات سے صرف دو ہی باتیں سمجھ میں آئی ہیں ایک بات تو یہ کہ غربت انسان کا ایک بہت بڑا دوست ہے میں دوست انزن کہہ رہا ہوں خدا کی قسم جس نے بھوٹنی نہ کاٹی اس کو نہیں پتا کہ یہ بلا کیا چیز ہوتی ہے ایک دو ہمیں اس معاشرے میں آج نہ بڑا ہونا آتے ہیں نہ رشتے رکھنے آتے ہیں میں ایمانداری سے جب اس عورت کی باتیں سن رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو غربت کی وجہ سے بیٹی دے گئی لیکن جو لوگ غریب نہیں ہیں یقین کیجئے ان کے ہاں بھی مسائل یہی ہیں کیونکہ ہماری ماں کو آج میں عدب سے کہہ رہا ہوں ہماری ماں کو آج بڑا ہونا نہیں آتا ہماری ماں اپنی زندگیوں کی ناکامیوں کو دوبارہ سے ری لف کرتی ہیں اور اپنی بیٹیوں یا بہو کے اندر جب وہ یہ ری لف کر رہی ہوتی ہیں تو بدلہ اپنی بیٹی اور بہو سے نہیں لے رہی ہوتی دماغ سے نہیں لے رہی ہوتی وہ بنیادی طور پر بدلہ اپنے شوہر سے لے رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا اب اس کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے اگر میرا بیٹا خوش ہے تو پھر مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن یہ معاملہ اس معاشرے میں سمجھنے کے لیے شاید صدی آ جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہوں کہ یہ سارا کا سارا معاشرہ ایسا ہے تو شاید یہ نائنصافی ہوگی بلکل نائنصافی ہوگی کیونکہ میں نے مشال کی ماں کو بھی دیکھا ہے انتہائی باقردار عورت انتہائی متبر عورت میں نے ہنگو میں جو اعتزاز حسن جو تھا وہ جب شہید ہوا جس نے جا کے جو ڈہشرگر تھا اس کو جا کے گلے گلے سے مل لیا یقین کیجئے اس کی ماں کو میں نے دیکھا نہیں وہ سامنے نہیں آئی اس لیے نہیں آئی حافظ صاحب کہ میرا سامنے آنا بنتا نہیں ہے خدا کی قسم ان غریب لوگوں کے گھر میں جو توازو اور دسترخان ہم نے دیکھا مجھے آج اتنے سالوں بعد یاد ہے کوئٹا میں دیڑھ سو جنازہ رکھے چند سال پہلے جو ماں اپنی لاشوں پہ لیکن انہوں نے اخلاق اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا پارا چنار میں ابھی ماں نے باپوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا حضور تربیت اور تعلیم اگر معاشرے میں مکمل طور پہ نہ ہو تو ایک بات ہے لیکن یہ اتنی تنی بڑے مسائلیں ہیں یہ مسائلیں اگر معاشرے میں ہیں تو اس کا مطلب کہ غلطی میرے سے یا آپ سے ہو رہی ہے دیکھئے جو ٹرابل ایریہ ہیں یا جو ہم کہتے ہیں کیپی کی بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں پہ اخلاقی اقدار ابھی بھی اس طرح قائم ہیں جس طرح ہونی چاہے ہیں تعلیم کام ہے تعلیم کام ہے لیکن اخلاق زیادہ ہے اس کی بات دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو سسٹم ہے اس میں بڑے کی عزت بہرحال موجود ہے کیوں وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی انصر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریویل کر رہا ہے میں آپ کی بات کو ایک جملہ اور دوں رہا ہے وہاں پہ مذہبی انصر بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے یہ تو بڑی آجی سے بات کر رہا ہے وہاں پہ مفتی کا اور مولوی کا مقام انتہائی اہم ہے وہاں پہ نہ طلاق اس کی اجازت کے بغیر ہو سکتی ہے نہ نکاہ ہو سکتی ہے نہ سڑک بن سکتی ہے نہ کوئی اور محفل ہو سکتی ہے ایک لیکن ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ذمہ داری اٹھائی ہے اور معاشرے کی تربیت کی یہی بات ہے آپ آج بھی وہاں پہ چلے جائیں وہ لوگ بڑی محبت کے ساتھ آپ سے پیش آئیں گے لیکن جب ہم پنجاب کو اور انٹیریر سن کو دیکھتے ہیں تو یہاں کی حالات بالکل ہی بدلے ہوئے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے اگر میں کہوں نا گربت تو گربت ان کے پاس ہم سے زیادہ ہے بالکل صحیح ہے اس کی کئی وجوہات ہیں کوئی ایک الیمنٹ نہیں ہے گربت اپنی جگہ پکائی میں اس کے بعد جو معاشرے کے اندر استاد کا اور معاشرے کے اندر ایک مذہبی رہنما کا کردار ہے وہ صحیح طریقے سے ہونی پا رہا یہ جو کلڑکی مری ہے یہ محلے کے مولوی کی ذمہ داری تھی نہیں محلے کے مولوی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے محلے کے اندر موجود لوگوں کی تربیت کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ماں کا کردار ہے جس طرح آپ نے بھی بات کی ہے وہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے بہت اہم ہیں بہت اہم ہیں ہم ماں کو یہ باور کرانے میں کامیابی نہیں ہو پائیں کہ انہوں نے شادیوں کے بعد اپنے آنے والی بہوںوں اور اپنے آنے والے دمادوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک رکھنا ہے یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز یہ ہے جو خاتون نے بھی یہاں پہ بیان کی ہے کہ اور بہوں میں جو کہ اس کی اپنی فیملی کے ساتھ تھی اس کے ساتھ ان کا روئیہ اور طرح کا ہے اور جو باہر سے آنے والی بہو ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا علمیہ معاشرے کا کہ جو گھرے لو یا ہمارے قبیلے اور برادری کی آنے والی بہو ہے چونکہ اس کے پیچھے ایک پوری کی پوری بیک اپ ہوتی ہے اچھا یہاں پہ یہ بیک اپ ہوتی ہے اچھا یہاں پہ کمال بات ہے خدا کی قسم میں عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں جب اللہ تعالیٰ کے نبی کی مسائلیں دیتی ہیں تو ایک بیوی کس قبیلے سے ہے دوسری بیوی کس قبیلے سے ہے تیسری بیوی کس قبیلے سے ہے اور ہماری وہ ساری کون ہیں ہماری وہ مائے ہیں میں آپ کے پاس اس بات کو کونٹینیو کرتا ہوں آلیہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں بات کو تھوڑا سا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے بات کہ ایک طرف مائوں کا اعلیٰ درجہ میں بینظیر کو بڑی اعلیٰ ماں سمجھتا ہوں میں نے کبھی اس کو ووٹ نہیں دیا لیکن میں آج چند مہینے پہلے میں اس کی قبر پہ گیا میں نے اس کے لئے فاتحہ پڑیو سے سلام کیا کہ آج تمہارے ایسی لیڈرشپ پر ماں کو ہم مس کر رہے ہیں فاتحہ جنہ اسی ملک میں سے پیدا ہوئی تھی یہیں پہ دفن ہو گئی وہ خدا کے واسطے یہ کیسی مائے ہیں ایک چھوٹی سی مثال دوں آلیہ پھر آپ بات بڑھائیے گا میں نے ابھی ریسنٹ لی ایک ایسی ماں کو جو اپنی بیٹی کے لیے رو رہی تھی کہ اس کے رشتے پر ظلم ہو رہا ہے جب کہانی سنی تو پتا چلا کہ میں فلان کے ہاں لے کے گئی تو انہوں نے مجھے دروازہ نہیں کھولا انہوں نے پاؤں پہ پوچھے کر لی ہے انہوں نے میری وہ عزت نہیں کی میں نے آدھے کہ ہنٹے بعد پوچھا بی بی شادی تو کرا رہی ہے کہ تیری بیٹی کرا رہی ہے ہمارے ہاں مائیں ابھی اپنی ہی سولہ سالہ زندگی کو نہیں بھولیں اکھر ان کے اندر متبرپن آیا ہوتا ہے نا حافظ صاحب تو آج معاملات مختلف ہوتے ہیں آج معاملات مختلف ہوتے ہیں آلیہ آپ اس بات کو کیسے دیکھتی ہیں کہ ایک ساس میں ساس کا لفظ نہیں سمال کرنا چاہتا ہے کہ ماں نے بیٹی کو تضاب پلایا یہ یقین آنے والی بات ہے یہ بالکل یقین آنے والی بات نہیں لیکن بہت تکلیف دے بات ہے مجھے لگتا ہے کہ غربت اور جہالت یہ جب کمبینیشن کہیں مل جاتا ہے تو تباہییں اسی طرح کی آتی ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی بات آلیہ اب بالکل ٹھیک ہے غربت اور جہالت مل جاتی ہے صحابہ غریب ہیں وہاں بھی مجھے ایمان نظر آتا ہے ابو جہل سے بڑا جہل آدمی کوئی نہیں ہے مجھے اس میں یہ مثال نہیں نظر آتی اپنی بیٹیوں کو انہوں نے زہر نہیں پلائے جس ایک صحابی نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا وہ حدیث سنو ذرا وہ رو رہا تھا نبی سے کہہ رہا تھا مجھے کیسے اللہ معاف کرے گا کیونکہ وہ میری بیٹی جب میں اس کو دفن کر رہا تھا نا ریگستان میں لے جا کے تو وہ میرے کپڑے جھاڑ رہی تھی کہ وہ مٹی میرے پہ پڑ رہی تھی جہالت اگر یہ کام کر سکتی تو دور جہالیت میں یہ واقعات ملتے نہیں ملتے ابھی کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی تھی جس میں جرگہ نے جو فیصلہ دیا تھا کہ ایک ہوا کی بیٹی کے عزت کے بدلے میں دوسرے ہوا کی بیٹی کو انہوں نے سولی چڑھا دیا تھا یہ معاشرے میں یہ سارا جرگہ مسلمان تھا صرف مسلمان ہی نہیں تھا ان کے قریبی رشتہ دار بھی اس میں شامل تھے اور یہ وہ لوگ تھے جن کی طرف وہ بچیاں بھاگ کے جاتی ہوں گی کہ اگر کوئی اور ہمیں ستائے گا تو یہ ہمیں بچا لیں گے بچانے والے ہاتھوں نے ہی تباہ کر دیا لیکن میں یہ سمجھتی ہوں اگر میں اس کے حل کی طرف جاتی ہوں تو مجھے اس کا صرف ایک واحد حل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدارہ عورت کو لڑکی کو انڈیویجویل لو مجھے یہ لگتا ہے بلال بھائی کہ جب ہمارے ہاں کا کوئی بھی فرچہ ہے عورت یا مرد ہے وہ جیسے کسی کو روٹی کھلانے کی بات کرتا ہے تو روٹی کھلانے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے موہ میں ایک لکمہ ڈال کر میں تمہاری جان لینے کی بھی سکت رکھتا ہوں یہ جو بچی ہے اگر یہ ان پر ڈیپینڈنٹ تھی اپنے ساتھ سسر پر یا ساتھ سسر کے بیٹے پر ڈیپینڈنٹ تھی جو اس کا شوہر تھا تو انہیں لگا کہ اس کی زندگی موت کا فیصلہ کرنے کے اختیار بھی ان کے ہاتھ میں ہے اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو جہالت سے نکالو اپنی بیٹیوں کو اگر تعلیم نہیں دے سکتے تعلیم اس لئے کہہ رہی ہوں کہ ڈگری کی بات کر رہی ہوں اگر تعلیم نہیں بھی دے سکتے تو انہیں علم دو علم ایک ایسی دولت ہے جو گھر بیٹھ کر بھی حاصل ہوتی ہے علم ایک ایسی دولت ہے علیہ یہاں پہ ایک عورت ایک عورت کی دشمن ہے یہاں پہ ایک مرد ایک عورت کا دشمن نہیں ہے مرد تو اپنی بیوی کے ساتھ ہے لیکن آج بھی اگر غور کیجئے گا تو یہ ظلم کرنے والا کون ہے ایک عورت ہے جو کہ ساس کے روپ میں ہو یا ماں کے روپ میں ہو اور ظلم کروانے والی کون ہے ایک بہو ہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو یا بہو کی صورت میں ہو یہ عورت عورت کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے یہ معاشر ایک ایک بڑا عجیب و غریب انداز ہے مان لیتی ہوں بلال بھائی میں تو خود ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی اشرف المخلوقات کو اتنا نہ دباؤ کہ وہ تمہاری سوسائیٹی کا بیلنس آؤٹ کر دے یہ جو عورت کو ہر جگہ سے پریشر پڑتے ہیں عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ اس کا ریاکشن ہے ایک بات اور بتاؤں جو یہ سارے بات ہے لیکن میری سمجھ میں یہ بات بلکل نہیں آئی گی کہ اگر پریشر پڑھ رہا ہے تو اپن زہر خود پیئے نا تضاب خود پیئے پریشر پڑھ رہا ہے تو یہ دوسروں کی بیٹیوں کو لاکہ تضاب پلانے والا کون سا پریشر ہوتا ہے لیکن بجی ہمارے ساتھ ہے بجی مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اس معاملے کو دیکھا سنا رپورٹ کیا آپ کے خیال میں یہ واقعہ کیسے ہوا کیوں ہوا اور اس کی آپ نے جو رپورٹنگ کی ہے وہ کیا حقیقت ہے میں تو سب سے پہلے آپ سے یہ بات شیئر کروں گا کہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا ہم لوگوں کے پاس یہ فوٹیج آئی تو یقین کریں کہ میری روح کاب گئی کیونکہ میں خود بھی ایک باپ ہوں اور میں سوچتا تھا کہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یار بیٹیاں نہ ہو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں تو مجھے آج پتہ لگا کہ لوگ اس لیے نہیں ڈرتے کہ ان کی بیٹیاں ہو جاتی ہیں ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ آگے جس گھر میں وہ بیائی جائیں گی وہاں پہ خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا کیا ہوگا ان کے ساتھ جب میں وہاں پہ پہنچا وہاں جا کے میں نے پولیس ٹیشن سے ایس ایچو سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے جو انویسٹیگیشن کی ہے وہاں پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان لوگوں اس لڑکی کا جو تھا سنہ کا ساتھ سسر کے ساتھ اکثر جھگڑا رہتا تھا اس نے کہا لوگوں نے ہمیں وہاں پر یہ شواہد دی ہیں کہ اس نے مبینہ طور پر یہ خودکشی کی ہے اور میں یہ بتاؤں کہ ابھی پولیس کا ڈی پیو سے آج میری بات ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی اس بات کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ لڑکی نے خود زہر پیا یا لڑکی کو پلایا گیا کیونکہ جب میں وہاں پہ گیا کیونکہ میں نے وہاں سے لائف کیا لڑکی ویڈیو میں چلا رہی تھی رو رہی تھی کہ مجھے بالوں سے گھسیٹا گیا مجھے سڑک پہ لے جایا گیا جب میں اس جگہ پر گیا وہاں جا کر میں نے دیکھا لوگوں سے پوچھا سب سے دکھ کی بات یہ ہے اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہاں پر کوئی اس لڑکی کے حق میں بولنے والا نہیں تھا لوگوں نے ہمیں دیکھا اور جب ہم وہاں گئے ہم نے وہاں پر بزرگ لوگ بیٹھے جی بالکل وہاں پر بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں کے علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ سب سے سرینج بات ہے میں نے ان ایک ایک لوگوں سے پوچھا میں نے کہا یار ان سب بیٹیاں سب کی ہوتی ہیں میں نے کہا آج بہت خطرناک واقعہ ہوا ہے آپ لوگ مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتاؤ کہ کیا معاملہ ہوا تو لوگوں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہاں پر کہا ماذا اللہ کہ میں تو فٹیج دیکھ چکا تھا انہوں نے کہا جی لڑکی کو مرکی کے دورے پڑتے تھے ٹھیک ہے لڑکی غصے کی تیز تھی ٹھیک ہے ساتھ سے اس کی لڑائی رہتی تھی وہاں ایک بزرگ گزر رہے تھے میں نے ان سے پوچھا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا معاملہ ہے تو وہ بچہ وہ بزرگ مجھے بتانے لگے انہوں نے کہا بیٹا یہ لڑکی جو تھی اس نے اپنی ساتھ سے لڑائی کی آوازیں جو تھی وہ باہر تک آ رہی تھی اور اس نے یہ کہا کہ میں ابھی اس کے ساتھ سوسر جو آئے انہوں نے کہا لڑکی کو کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے کیوں ہر وقت اس گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے اس بزرگ نے یہ بات کی کہ دو بہویں اس کو جی بلکل بلکل اس بابا کے جو یہ الفاظ تھے وہ اس کو بیٹا کہہ کے پوکارے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو میں نے اپنے کانوں سے سنا انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو سب پتہ لگ جائے گا کہ میں کسی لیے غصہ کرتی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا معاملہ ہے یہ وہاں کے لوگوں کی بات تھی جو سب سے خطرناک بات ہے اور پولیس کا بھی یہ کہنا تھا جب میں نے پولیس سے رابطہ کیا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ لڑکی نے خود زہر پیا اب وہاں پہ لوگوں نے جب ہم لوگ کھڑے ہوئے تو دس لوگ جیسے آپ کو پتہ دھیاتوں کا محول ہے پنچیتیں خود ہی لگا لیتے ہیں دس لوگ وہاں پر میرے پاس بھی آگئے اور میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہے ہمیں وضاحت کرو اس معاملے کی یہ لوگ بھی بھاگے ہوئے ہیں تو کیا مسئلہ ایسا تو لوگوں نے وہاں پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو لڑکی تھی وہی والی بات کہ اس کو غصہ بہت زیادہ آتا تھا اور ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے انہوں نے کہا کہ اگر لڑکی کو زہر پلایا جاتا مطلب چار لوگ نامزد ہیں ایک دو نے ٹانگیں پکڑی دو نے بازو پکڑا ایک نے گھلا پکڑا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لڑکی نے جب وہ چھڑوانے کے لیے کوشش کی بچانے کے لیے کوشش کی مجھے بچاؤ لوگوں کا یہ کہنا ہے تو اس وقت کے آخر تضاب تھا وہ وہ اس کے کپڑوں پہ بھی گر سکتا تھا وہ اس کے چہرے پر بھی گر سکتا تھا تو لوگوں نے کہا جی ہم نے تو یہ تضاب آپ کو بتا ہے یہ کون سا تضاب تھا یہ گھروں میں ٹوائلٹ ساف کرنے والا تضاب تھا یا واقعی کو تضاب ہائیڈرو کلورک ایسٹ تھا یہ جی یہ گھروں میں یہ جو گھروں میں تضاب ہوتا ہے جس سے ٹوائلٹ وغیرہ ساف کرتے ہیں یہ اس کی سمتہ تضاب تھا لیکن دیکھیں تضاب تو تضاب ہی تھا اور وہ بڑا تیز اجتے تھا ٹوائلٹ میں ساف کرتے ہیں اور دھیاتوں میں تو ویسے بہت اریجنل ملتا ہے تضاب کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو اتنا تو شعور ہے نہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی انہوں نے تضاب جو ہے یہ پیا لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اگر ہوتا تو بھائی ایسی بات نہ ہوتی اچھا میں اس کے بعد تھانہ چلا گیا اور میری روح کام گی میں نے کہا یا اللہ یہ ایسا کیسا معاملہ ہو گیا کہ یہ لوگ یہاں پر ایسے کہہ رہے ہیں کوئی اس لڑکی کے بیچاری کے حق میں کیوں نہیں بول رہا کیونکہ مجھے پتا ہے مرتے وے بندہ جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ نہیں کہتا کہ میری میں جو ہے میں نے خود پی لیا یا میں نے مرتے وے کیونکہ اللہ کو جان دینی ہوتی ہے تو وہ مرتے وے تو جھوٹ نہیں بول سکتا تو میں نے پھر ڈی پیو کو آج بات آج دوبارہ فون کیا اور ڈی پیو نے ایسے جو کو اسی وقت محتل کر دیا اور انویسٹیگیشن ٹیم بٹھا دی اور آج میں نے جب ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی جب لاہور سے ریپورٹ آئے گی تو اس کے بعد ہی ہم یہ فیصلہ کر پائیں گے آیا لڑکی نے خود تضاب پیا یا لڑکی کو تضاب پلایا گیا تو یہ انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوگی اس کی میڈیکل ریپورٹ آئے گی اس کے بعد ہی جو اگر یہ انہوں نے یہ اتنا گھناؤنا اللہ ماف کرے جھرم کی ہے تو پھر اس قانون کے مطابق ان سب کو سزا ملے گی کوئی نہیں بچے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکنسٹانشل ایویڈنس جو ہیں اگر ہم انہیں دیکھیں تو اس میں ایک تو بات آپ کے ریپورٹر نے ہی کہی ہے کہ نزائی بیان جو ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے اور موت سے پہلے کا جو بیان جھوٹ نہیں بولتے مرنے سے پہلے اچھا کسی نے اس کے حق میں گوائی نہیں تھی سارا محلہ اس کے خلاف سر جیسے کہ اس مقتولہ کی والدہ نے کہا کہ وہ کچھ بہتر مالی پوزیشن میں ہے اور وہ گاؤں ان لوگوں کا ہے وہاں پر ان کے سارے رشتہ دار موجود ہیں ان سارے چیزوں کو ہمیں نوٹس کرنا ہے ہم کوئی ججمنٹ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں لیکن ہمیں ان ایویڈنسز کو دیکھنا ہے اور جب وہ خاتون مر رہی تھی تو اگر اس کا پورا سٹیٹمنٹ آپ چلا کے دیکھیں یا دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہی ہے میں انہوں پتہ ہے میں نہیں بچنا میں نے مر جانا ہے میرے بچے رول جائیں گے میرے بچے رول جائیں گے اور میرے بچے اندھا کی بنے گا میرے بچوں کا کیا ہوگا اگر کوئی خاتون مرتے ہوئے اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ اس کو یہ علم ہے کہ اس کے بچوں کا کیا ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ وہ سویسائیڈ اٹیمٹ خودکشی کی کوشش کر سکتی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سسر ہے اس نے اپنی ستہلی ماں کا قتل بھی کیا ہے یہ خاتون نے بتایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اس طرح کی طاقت رکھتا ہے کہ لوگ اس سے خلاف بولنے سے کاسی رہیں اس کی خدا کو حاضر جان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب کسی بھی گاؤں کی وہ سارے لوگ خدا کو حاضر جان کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی غصہ کرتی تھی ماں باپ کا ظلم نہیں تھا غصہ کرنا اور چیز ہے لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سوسر نے اپنی ستہلی ماں کو قتل کیا ہوا پہلے اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کی وجہ سے لوگ اس سے خائف ہیں جس کے ویسے وہ بولنے کے لئے تیار نہیں ہے ماں پر غصہ کا تیز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سوسرائیڈ اٹیمٹ کر لے گا یہ اس کا مطلب ہرکیز نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایسیڈ اپنی ساس کے اوپر پھینک دیتی اس کے خلاف کوئی کاروائی کرتی لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تضا پی لے اور اس سے پتا ہو کہ وہ اس سے مر جائے ایک بہیوئر یہ نفسیات کا ہوتا ہے کہ آپ ظلم کرتے ہیں دوسرے پہ یہ ایک رویہ ہے آپ ظلم اپنے پہ کریں مثال کے طور پہ اپنے آپ کو مارنا یہ بڑا کومن فیکٹر ہے آپ اپنے آپ کو کیوں ماریں گے دوسرے کو نہیں مار رہے آپ وہ اس لیے مار رہے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو لیکن واپس آتے ہیں آلیہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ کہ کمال بات نہیں ہے یہ کہ اگر سارا گاؤں ایک طرف بیان دے رہا ہے سارا گاؤں ایک طرف بیان دے رہا ہے اور ایک واقعہ ایک طرف بیان دے رہا ہے معاشرے میں اتنا تضاد جو ہے وہ کیسے آ گیا کہ مرتا ہوا میں یہ سوچ نہیں سکتا نہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مرتے ہوئے انسان جھوٹ کیوں بولے گا اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اگر یہ جھوٹ ہے تو خدا کی قسم یہ اس مرنے سے زیادہ بڑا علمیہ ہوگا کہ میں ایک بات اللہ کے سامنے جانے سے پہلے بھی جھوٹ بولوں مجھے اللہ کا یقین نہیں ہے یا مجھے مرنے کا یقین نہیں ہے وقفہ لیجئے واپس آتے ہیں میرے نبی نے جب کانا کہ اپنی مجالس کو اچھا کرو تو یقین کیجئے میرا نبی جو بھی کہتا ہے وہ بالکل صحیح کہتا ہے وہ اچھی بات اور سچی بات ہی ہوتی ہے اس پہ کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے نہ ہو سکتی ہے میں نے ابھی آپ کو ابتدائیہ میں ارس کیا تھا کہ حضرت ماز بن جبل کے پاس رسول پاک بیٹھ یوں کہنا چاہیے کہ رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ماز بن جبل بیٹھے تھے انتہائی عدب کے ساتھ آپ نے مجھے درست کیا روانگی میں جملہ نکل جاتا ہے شکیل ہمارے ساتھ ہیں شکیل آپ اس خاتون کے جس کو مارا گیا اس کے شوہر ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی بیوی کیسی تھی اور آپ کو آج حقیقت جب پتا چلی ہے تو آپ کے خیال میں آج مقتول کون ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کو پتا کہ میں جب یہ وقوع بنے میں لاہور میں تھا اور وہاں سے میں آیا ہوں مجھے زنی کینسن بنی ہوئی تھی تو میں آج گیا ہوں ادھر شہر میں جہاں وہ ہیٹھے دیش ہے وہ ڈاکٹر سے میں نے شاندین کی ہے اس نے میرے کو بولا ہے کہ وہ میرے سے ایس 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 وغیرہ آئے سے وہ بیان لے چکے ہیں تو ابھی میں آج شام کو جاؤں گا اپنے گاؤں میں ادھر سمتائیوں سے میں شاندین کروں گا ابھی تک جو آپ نے شاندین کی شکیل آپ کس نتیجے پہ پی آپ کس نتیجے پہ پہنچے ابھی تک میں اچھا نہیں سمجھتا ٹھیک ہے نا میں ہسپیٹل سے شاندین کی ہے اس کے بعد سواری والے سے رکشے والے سے میں نے کی ہے شاندین آج میں اپنے گاؤں میں جاؤں گا اپنے بڑوسیوں سے پوچھوں گا ٹھیک ہے تمہیں اپنے ماں باپ پہ شک ہے بھئی شک تو نہیں ہے ماں باپ تو نہیں ایسا کرتا ٹھیک ہے نا تو برحال اس وقت میں بھی جذبات میں تھا تو مجھے سیڈم سے پون آتے تھے تیری بیوی کو یہ ہو گیا یہ ہو گیا کیا آتا تھا فون کون بتاتا تھا اور کون کرتا تھا اور کیا بتاتا تھا بیوی کو کیا ہو گیا بھئی یہ آنا کہ میرے بھائی نے پون کیا اس سے پہلے بھی کبھی بھائی فون کر کے اتراز کرتے تھے نہیں پہلے نہیں کرتے کسی نے تمہیں کمپلینٹ کیا ہو کہ گھر میں تمہاری بیوی جو ہے وہ لڑتی زیادہ ہے نہیں وہ تو ڈیلی کی لڑائی بچوں کی وجہ سے ہو جاتی تھی کسی بات پہ بھی ہو جاتی تھی ٹھیک ہے نا وہ ایک ٹریلو مسئلے ہوتے ہیں ہوتوں کے اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں جو کیس جو ریجسٹر کیا ہے وہ کس نے کیا ہے تم نے کیس ریجسٹر کروایا اپنے ماں باپ کے خلاف کیا کسی اور نے کرایا مدعی کون ہے مدعی ہے میری گھر والی کھماموں وہ ہے مدعی ہاں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے سال تمہاری شادی رہی ہماری شادی رہی ہے تقریباً چھے سے ساتھ سال ہو گئے اچھا اس میں تمہارے دو بیٹی ہیں تمہاری ہاں میری دو بیٹیاں بیٹیاں کس کے پاس ہیں اب بیٹیاں میرے ماموں کے پاس ماموں کے پاس آپ بھی ماموں کے پاس اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو اس سارے شادی کے عرصے میں آپ کو اپنی بیوی میں کوئی برائی کوئی غصہ کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کو تکلیف دیتی تھی وہ نظر آئی یا وہ ماں اچھی تھی یا نہیں اچھی تھی بیوی اچھی نہیں اچھی کیسا کیسی تھی وہ عورت پہلی شادی کیوں خراب ہوئی تھی اچھا شکیل مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری پہلی شادی ناکام کیوں ہوئی تھی وہ اس کی کیا وجہ تھی اس کا بھی یہ مصدر وہ میں نے کی تھی کراکی میں شادی اچھا وہ شہر کی لڑکی تھی ادھر گاؤں میں لے گایا تھا اس کو گاؤں کا محول پسند نہ آیا ہو اس وجہ سے تم راضی ہو اپنی بیوی سے ہاں میں تو راضی ہوں تمہارے بچے راضی ہیں تمہاری بیوی سے اپنی ماں سے ہاں وہ بھی راضی ہیں بچے تو ابھی یہ ہی چھوٹے ہیں شکریہ شکیل بہت شکریہ آلیہ میں آپ کو آپ نے ساری باتیں سنی دیکھیں جو ساس ہے جو لڑکی کی ماں ہے وہ کہہ رہی ہے دماد ہمارے ساتھ ہے دماد کہہ رہا ہے نہیں وہ جذباتی بات ہی اب میں بالکل لگ ہوں اب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں لڑکی پہ سایہ تھا اس کا مطلب کہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ضرور تھا اس کو کسی بھی سلسلہ کا ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ عورت عورت کے مخالف کھڑی ہو رہی ہے مرد عورت کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے یہ مقالمہ بڑی مشکل سے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے یہ دیکھنے میں بڑا کام آتا ہے مرد عورت کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے لیکن انہوں نے گفتگو ان کی ساری گفتگو میں مجھے ایک جملہ سب سے زیادہ پیارہ لگا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کے خلاف اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ جملہ بولنے کے باوجود یہ جملہ بولنے کے باوجود یہ اس ذمہ داری سے اس مگدوش نہیں ہو سکتے کہ ان کی بیوی ایک ایسے محول میں رہ رہی تھی جہاں صورتحال یہاں تک پہنچی کہ یا تو اس نے تضاب پی لیا یا تضاب پلال دیا گیا یہ ایک چیز یہاں پر ہوئی ہے یہ ان کی دوسری شادی تھی ان کو اندازہ تھا کہ ان کی پہلی بیوی بے شک وہ کراچی سے آئی تھی لیکن ان کو اندازہ تھا کہ وہ وہاں پر سیٹ نہیں ہو پائیتی اس کا مطلب ہے کہ گھر کے محول میں ایجسٹ ہونا مشکل کام ہے دوسری جو ان کی بیگم آئی ہیں بلکہ ٹھیک آلیہ مجھے یہ بات بتائیے کہ آپ کے تجربے میں جب ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑتے ہیں اور اولاد آپ کے گیسٹ آوس میں میں کہوں گا میں کیا کہوں اس جتیم خانے میں آتی ہیں یا اس پروٹیکشن کے گھر میں آ جاتی ہیں بردی ٹرسٹ میں آ جاتی ہیں وہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں آپ کو تجربہ کیا بتاتا ہے اولاد کی زیادہ غلطی ہوتی ہے یا ماں باپ کی دونوں کو دیکھتی ہوں میں کبھی ماں باپ کی غلطی میں کبھی نہیں مانتی کیونکہ ماں باپ کیلئے تو کہہ دیا کہ انہیں اف بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک چیز میں جانتی ہوں اگر میں بڑھے لوگوں کے حوالے سے بات کروں تو وہ بڑھے ماں باپ جو اپنی مرضی سے اولاد کو نرازگی دکھا کر شیلٹر ہوم آتے ہیں انہیں تو بچے منا کر لے جاتے ہیں لیکن وہ بچے جنہیں ماں باپ جنہیں بچے ہڈیاں توڑ کے گھروں سے نکالتے ہیں دھکے دے کے گھروں سے نکالتے ہیں ان کی جائدادوں پر قبضہ کر کے انہیں گھروں سے نکالتے ہیں وہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے پاس سے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں ان کو نہ تو کبھی ان کی اولاد ملنے آتی ہے میں آخری سوال کر رہا ہوں مجھے بڑے مختصر اس کا جواب دیجئے کیا جو بچے ماں باپ اس لیے چھوڑ کے جاتی ہیں کہ یہ ظالم ہیں ظلم کر رہے ہیں جب آپ کے پاس آتے ہیں آپ ان کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں بچوں کے کردار کو جب وہ بچے آپ کے پاس آتے ہیں جن پہ یہ مبینہ طور پر الزام ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ظلم کیا ان کو مارا یا کوئی بھی وجہ ہو وہ بچے جب آ کے شلٹر ہومز میں رہتے ہیں تو وہ اگریسیف ہوتے ہیں نہیں بلال بھائی مجھے یہ چیز آج تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے میں یہ چیز ہمیشہ ان ماں باپ سے یا ان لوگوں سے میں پوچھتی ہوں کہ جس کی آپ نے اتنی برائیاں کی ہیں جن برائیوں کے بعد آپ انہیں میرے پاس چھوڑ کر آئے ہیں وہ برائیوں نے یہاں کیوں نہیں نظر آری وہ برائی وہ بدسلوکی وہ بدلہازی وہ میرے ساتھ کیوں نہیں کرے بلکہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کئی دفعہ وہ دعائیں جس کے حق دار ماں باپ ہوتے ہیں یا اولادیں ہوتی ہیں وہ دعائیں جب شلٹر ہوم میں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں تو کبھی کبھی میرا دل یہ سوچ کے روتا ہے کہ کس کے نصیب کی دعا ہے اور کس کے حصے میں جا رہی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آلیہ کیا خوبصورت بات کی جیڑا صاحب بڑی اہم بات آلیہ صاحبہ کی گفتگو سے کہ بچے اپنے والدین کو مارتے ہیں ان کی جیدت پر قبضہ کر لیتے ہیں اور وہ والدین آ جاتے ہیں شلٹر ہوم میں پھر حضرت اماز کی بات آذر کروں آپ سے کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانی میں کیا ہوگا رسول نے کیا فرمایا جب ماں کی عزت خراب ہوگی جب ماں زلیل ہوں گی بیٹیوں کے ہاتھوں میں بیٹوں کے ہاتھ میں تو یہ قیامت کی نشانی ہے بلکل صحیح ہے لیکن ہمیں اپنے معاشرے کی تربیہ بھی تو کرنی ہے مطلب وہ والدین جن کے ذریعے سے جنت میں دخول ہے اور جن کی وجہ سے ہے اور جن کی وجہ سے ہمارا وجود ہوا ہم انہی والدین کے ساتھ اس قسم کا سلو کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ جائدات جو کہ ملنی ہیں یہ تو نہیں ہے کہ نہیں ملنی لیکن ایک پروسس اسلام نے رکھا ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہوگا یا والدہ کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد برستپن کے تقسیم کی جائے گی اس کو پہلے ہی سے لینے کے لیے ہم جری ہو جاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم فردہ فرد اس پر قبضہ کر لیں اور جاہے والدین جاہاں مرضی جائیں تو یہ معاشرے کا بہت بڑا ایک معاملہ ہے نہیں یہ معاشرے کا معاملہ نہیں ہے یہ صرف ہمارا معاملہ ہے کیونکہ باہر یہ کیوں نہیں ہوتا یہ ہمارے معاشرے کا معاملہ ہے یہ ہمارے معاشرے کی بات کرنی ہے بہت سی بات ہوتی ہے والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے اولاد کے حقوق کی بات ہوتی ہے لیکن بہت کم دیکھنے میں آیا کہ علماء کرام جو ہے ہمارے بہووں کے حقوق کے حوالے سے بات کر سکے ان کے فرائض سے متعلق بات کر سکیں کہ جب بہو بن کے ایک بیٹی جاتی ہے سسرال میں تو اس کی رسپونسیبیٹیز کیا ہیں اور کس طرح اسے اپنا بیہیوئر رکھنا چاہیے میرے خیال ہے کہ آپ موجود ہیں میں آپ کو پچیس علماء بتا سکتا ہوں جن کے لیکچرز میرے پاس ہیں کہ اس کے حقوق کیا ہیں اس کے فرائض کیا ہیں مجھے کوئی بتائے ہمارے علماء اکرام آفی کے ساتھ ہمارے علماء اکرام آج کل جو ہے نا وہ پاپولر ریلیجن کو پریچ کرتے ہیں ممبر سے وہ اللہ اور رسول کے ریلیجن کو نہیں کرتے مثال کے طور پر میں عدب سے کہہ رہا ہوں اگر میں غلط ہوں تو مجھے ٹھیک کر دیجئے گا یہ کہنا بچی کو رخصت کرتے ہوئے کہ جہاں پتر صبر کریں کتنا نیگٹیو جانس کتنی غلط بات ہے کہا جی اس دیوار کرنے بیجئے پچھلے کالر آیا انہوں نے کہا جی میرا دوست جو ہے وہ اپنی بیوی سے کیسے چھٹکاراب حاصل کرے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے علماء کو سنیا کہتے ہوئے کہ دیوار کرو کمرے کے اندر مجھے الگ جگہ دو میرا چولا کرو میں نہیں کر سکتا میں بوڑے ماں باپ کو اب آلیہ کے پاس چھوڑ جاؤں اور بیوی کو رکھ لوں کیا کروں میں دونوں صورتوں میں گناہگار ہوں گا حضوری اقدرز یہاں پہ فرائز بتانا ضروری ہے جو کہ ہم نہیں بتا رہے ہم حقوق بتا رہے ارے بھائی حقوق بائی پروڈکٹ ہوں گے میں یہاں پہ ایک بات ارز کروں گا اسلام جو ہے وہ فرائز کے دا کرنے کا نام ہے نہ کہ حقوق کے لینے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے پہر حبیب نے یہ فرما دیا ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو یعنی اپنا فرض پورا کرو تو ہمارے معاشرے کا علمیہ الٹا ہو گیا ہے معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے حق لینے کے لئے جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت ہے کہ ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو اگر ہم ایک دوسرے کے حق ادا کرنے لگیں گے تو معاملات خود بخود بھائی رائے سے فرائز بھی پورے کرنے مجھے پتائیے کہ جتنی آپ کی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ تعالیٰ کرائیم رپورٹنگ میں آپ کو لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کرائیم جو ہے یہ ایک بڑے سپیسیفک نیچر کا ذاتی دشمنیہ اور بڑا کیا کہنا چاہیے ظلم والا ہوتا چلا جا رہا ہے بربریت جو ہے وہ اس کے اندر زیادہ آتی جا رہی ہے اور لوگ جو ہے مسال عبرت بناتے ہیں اب جس سے بدلہ لینا ہو اس کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کے کامپ اٹھیں ان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا کسی کو مقصود ہے قتل کی کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ حمایت نہیں کی جا سکتی لیکن اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو مسال عبرت بنا دیا جائے اس کے اجزاء کٹوں اور لوگ مسالیں دیں اور لوگ مسالیں دیں کہ فلانے نے بدلہ لیا ہے جی کیا بات ہے اس نے یہ کر دیا یوں کر دیا وہ اپنے آپ کو ایک کساب اور ایک ظالم پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اور شاید ان کے نزدیک یہ بڑی پرسٹیج اور عزت کی بات ہے اینن لیلہ وینن اللہ راجن آخری جملہ کیا حال ہونا چاہیے معاشرے میں تعلیم عام کرنے کی ضرورت ہے اور وہ تعلیم صرف یہی نہیں جو ہماری کتابوں میں ہے مذہبی تعلیم بھی عام کرنے کی ضرورت ہے اخلاق کی تعلیم عام ضرورت ہے حلال کھانا بھی ضروری ہے رشوت نہ لینا اگر ضروری ہے تو سود بھی حرام ہونا چاہیے سود کو اسلام کا نام نہیں دینا چاہیے یہ سارے کام کرنے ہیں یہ کرے گا کون سب نے مل کے کرنا ہے آپ کسی پہ ایک بندے پہ ڈوٹی نہیں لگا سکتے ہیں یہ کام صرف حضرت عمر خطاب کا ہے کہ وہ رات کو گلیوں میں جائے وہ لوگوں کو دیکھے وہ لوگوں کی بیٹیوں کو پانی ڈالتے نہ دیکھے تو اپنے بیٹے کا وہاں رشتہ لے کے جائے ایک عمر خطاب ہونا خدا کی قسم سارا مکہ مدینہ کوفہ جو ہے نا کوفی بے وفا ہو سکتے ہیں لیکن جب عمر تھا تو بے وفا ہی نہیں ہوئی تھی میں بڑے عضب کے ساتھ معافی چاہتا ہوں حضرت بہت شکریہ تمام ان مہمانوں کا جو کہ ہمارے ساتھ یہاں موجود تھے جاتے ہوئے صرف یہ جملہ کہوں گا خدا کے واسطے خدا کے واسطے خدا کے واسطے بوڑا ہونا سیکھئے جب اولاد آ جاتی ہے تو پھر آپ کے بالوں میں سفیدی ہو یا نہ ہو آپ میں بزرگی آنی چاہیے جب تک یہ معاشرہ چھوچورہ اور سولہ سال کا رہے گا تو پھر آپ کے اختلافات جو ہیں وہ ماں باپ سے بھی ویسے ہی ہوں گے جیسے آپ کے اپنے ساتھ ہیں ہر شیعہ کی تربیت کا اولین جو حق اور فرض ہے وہ میرے نبی نے کہا کہا کن سے انساریوں سے کہا تم پہ ظلم ہوگا میرے بات لیکن کیا کرنا کہا بدلہ لیں گے کہا مت بدلہ لینا چھوڑ دینا چھوڑ دینا اپنا حق چھوڑ دینا مجھ سے یہ حق حوض قوصر پہ لینا مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے رسول کو حوض قوصر پہ ملنا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ کو بہت آسانیہ دیں آسانیہ بانٹنے کی توفیق دا سکتا ہے